موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکردانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور ایزے طالبین میں نے سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے بھی جو میرے مہمان تھے ان کے سامنے بھی لائر تھے ایکسپرٹ تھے ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا جو سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا سپریم کورٹ کا تین سوال تھا بسیکلی ان کے سوال یہ تھے کہ آرمی ایکٹ میں یا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا پرویجن بتا دیں جس میں ایک آرمی چیف کو دوبارہ دی اپوائنمنٹ کا حکومت کا اختیار ہو کوئی ایسا آرٹیکل بتا دیجئے دوسرا اور نے کہا تھا کہ توسی جو ہے وہ کوئی آئین میں یا آرمی ایکٹ میں بتا دیجئے اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کا کیا کسی جنرلز کو دوبارہ آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے اگر آئین میں ایسا کوئی پرویجن ہے یا آرمی ایکٹ میں تو وہ بتا دیجئے یہ سپریم کورٹ کا بہت ہی تین بڑے اہم اور بڑے ایزی سوالات تھے جس کا جواب پاکستان کی حکومت نے دینا تھا جس کے پاس دیفنس منسٹری بھی ہے اس میں بھی لاو ڈیویجنز ہے جس کے پاس لاو منسٹرز ہیں ٹانی جنرلز ہیں سیکٹری لاو ہے پوری کی پوری منسٹری ہے پھر آپ کے قابینہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ پرنسپل سیکٹری ہیں سیکٹری ایٹ ہے بہت سارے لوگ تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر کئی سمری بھیجی گئی اور بار بار سپریم کورٹ نے اس کو ریگریٹ کیا ایزی طالبین کل ہی میں نے یہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کیا آئیے پہلے اسے سنتے ہیں پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں دیکھیں کہ ایزی طالبین اس سوالات کے جوابات میں نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں اور آج سپریم کورٹ نے اسے انڈوز کر دیا آئیے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے جو سوال اٹھایا ہوا ہے وہ سوال حکومت کو پارلیمنٹ میں تلاش کرنا چاہیے بار بار آج سپریم کورٹ نے کہا کہ رولز کی بات نہ کریں اگر ایکٹ میں نہیں ہے تو رولز میں آپ کیا دھونڈ رہے ہیں تو اگر ایکٹ میں تبدیلی ہے ایزی طالبین میں سمجھتا ہوں سکتا ہوں میں مکمل طور پر غلط ہوں کہ اگر ایکٹ میں تبدیلی کرنی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرنی ہے تو پھر ہمیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اور پارلیمنٹ سے وہ جواب لے کے آنا پڑے گا جو سپریم کورٹ مانگ رہی ہے اور اگر میں کابینہ میں یہ جوابات تلاش کر رہا ہوں اور ایسی ناہل کابینہ جس میں اتنے بڑے بڑے آئینی جو ہیں وہ غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں اور جس میں صدر کو حظیمت اور شرمندگی اٹھانی پڑی وزیر آزم کو اٹھانی پڑی اور آج ہمارے آرمی چیف کو بھی اس لحاظ سے اٹھانی پڑ رہی ہے تو یہ جو تلاش کر رہے ہیں کابینہ میں شاید یہ پارلیمنٹ میں ملے اور یہ ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں اس کا جواب ناممکن ہے اور یہ جواب اگر ڈھونڈنا ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اور ایکٹ میں تبدیلی کرنی پڑے گی اور کانسٹیوشن میں تبدیل کرنی پڑے گی یہ کابینہ کے ذریعے نہیں ہوگی رولز کے ذریعے نہیں ہوگا ایک تعلیم کی ایسے سے یہ بات میں نے رکھی ہے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو جی تو میں نے آج یہ بات رکھی کہ ایسے تعلیم میں نے یہ جواب دیا تھا کورٹ کا اور آج کورٹ نے اس کو سپریم کورٹ نے انڈوس کر دیا اور بتایا کہ جناب اگر آپ اس میں توسی کرنا چاہتے ہیں یا اس میں ری اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 243 میں تو آپ پارلیمنٹ میں جائیے یہ اس کو لے کر میں آگے چلتا ہوں آئیے میرے پاس جو مہمان ہیں ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب اس وقت فرخ حبیب صاحب ہیں ایمینے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آپ کا بہت شکریہ ہے سر آپ نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ ایمینے مرکزی سیکٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ کا بہت شکریہ ہے کمردل شاہ صاحب سیکٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی ہمائے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی سینئر صاحب ہی آپ گئے بہت شکریہ ہے سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جناب فرخ صاحب کے پاس فرخ صاحب بڑی حضیمت اٹھانی پڑی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی یہ دیکھیں پوری دنیا میں حضیمت اٹھانی پڑی وزیر آزم کو صدر کو پہلے بھی ٹو ون تھری کو بائی پاس کیا گیا اور صدر نے دو الیکشن کمیشن کے ممبران کو اپوائنٹ کر دیا کورٹ نے موطل کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا استحقاق پارلیمنٹ کا تھا بڑی حضیمت صدر کو اٹھانی پڑی پھر وزیر آزم سے آرڈر کروا لیا گیا کہ آئیم آپوائنٹڈ بینگ پرائیم نسٹر پاکستان آرمی چیف یہ بھی ایک بڑی حضیمت اٹھانی پڑی اس کے بعد اب پارلیمانی کمیٹی میں بنائی گئی جو آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فائیو کے خلاف تھی اس میں بھی حضیمت اٹھانی پڑی اب کورٹ کے سامنے ان تین سوال کے اوپر پوری ڈیفنس منسٹری آپ کے پاس ہے لاؤ ڈیویجن آپ کے پاس ہے لاؤ منسٹری آپ کے پاس ہے کابینہ آپ کے پاس ہے آپ ایک سمری لاتے ہیں سپریم کورٹ اٹھا کر اسے پھیک دیتی ہے آپ دوسری سمری لاتے ہیں وہ اٹھا کر پھیک دیتی ہے تیسری سمری لاتے ہیں وہ اس پہ بٹاتی ہے ڈیریکشن دیتی ہے سمجھاتی ہے کہ ایکٹ میں نہیں ہے نہیں کر پا رہی تھی آج عدالت نے پھر یہ کہہ کر اور اور بہت بچھا ریمانز بھی دیا تھا کہ جو لوگ اس چیزوں کو لا رہے ہیں ان کی ڈگری چینک 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 کی تو کیا وجوات ہے سر آپ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ناہل ترین آہ کابینہ تھی یہ ناہل ترین لوگ ہیں جو اس قسم کے کیس کو ڈیل کر رہے تھے کیا کہیں گے آپ دیکھیں ڈاک سب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کی عام فورسز اس کے سربراہ کی جو ہے وہ تقرری کا معاملہ ہے اور جہاں تک رہی بات آئین کے اندر جو اس کا طریقہ کار لے ڈاؤن کیا گیا ہے آرٹیکل دو سو ترتار اس کے اندر ہے سپریم کورٹ کے اگر آج اس کا آپ فیصلے کا پیرا تھری پڑھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اس جو اختیار ہے اس کو انہوں نے لے ڈاؤن کر دیا ہے یہ پرائم ایسٹر کا اختیار ہے وہ ان کی ایڈوائز پر پیزیڈنٹ جو ہے اس کو پائنٹ کریں گے جو پیرا نمبر فور ہے ان کے فیصلے کے اندر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ سا ٹو ایٹی ٹو فورٹی ٹری کو ڈیفائن بھی کر دیں آپ اس میں جو ہے اس کا ٹنیور ہے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے ری اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اس کو بھی آپ ڈیفائن کر دیں دیکھیں اس کو ہمیں ایک لارجر کانٹیکس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے جن چیزوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ بڑی ایک سطحیق قسم کی چیزیں ہیں پرسیجرل قسم کے معاملات ہیں عدالت میں بڑے کیسز سامنے آتے ہیں اور بڑے کیسز کے اندر آپزرویشنز بھی آتی ہیں عدالتوں کی اور جہاں پر سمریز تیار ہوتی ہیں سمریز کو دیکھا جاتا ہے ویٹ ہوتی ہیں قانونی لکوناز نکلتے ہیں سمریوں کو دباراں ٹھیک کیا جاتا ہے چونکہ معاملہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا تھا ایک آئینی ایک ادارے کا معاملہ تھا اور سپریم کورٹ کے اندر اس کی اوپن ہیرنگ ہو رہی تھی یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہائلائٹ ہو کے سامنے آگئی چونکہ اب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن بھی دی ہے ایک راستہ بھی دیا ہے اور اس میں جو پوزیٹیو چیز ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ اداروں اداروں نے تصادم کی طرف نہیں گئے نمبر ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو عزت دی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ایکٹ جو ہے جس کے ذریعے قانون سازی ہونی ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں ان کو موقع فرام کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اس کے مصبت پہلوں کو دیکھنی چاہیے باقی جو معاملات ہیں ان معاملات کے اوپر ہم جسی تفصیلن گفتگو کرنا چاہیں ہو سکتی ہے اس کے اوپر اگر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ معاملے کی نئیت ایسی ہے یہ آئینی ادارہ ہے اور پھر میں کہوں گا کہ یہ کسی کی ذات کے حوالے سے معاملات نہیں ہیں یا کسی کسی کو خوش کرنے کے حوالے سے معاملات نہیں ہیں ہمارے جو ٹروکس ہیں کوئی سیاچن میں ہیں کوئی بارڈرز کے اوپر ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں ان کے مرال کا معاملہ ہے ان کی قیادت کے حوالے سے ایک معاملہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اب ایک سارٹ آؤٹ ہو گئی ہے اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس معاملے کا ایک پرمنٹ سلوشن نکالنا ہے کیونکہ آج سے پہلے یہ چیز عدالت کے سامنے نہیں آئی تھی جو مہوری حکومت نے پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن دی ڈکیٹرز خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے اسی آئینی اختیار کے تحت اسی دو سو پچھپن آرمی ایک کے تحت جو ہے وہ اختیارات چلتے رہے لیکن عدالت نے سوالت اٹھائے دنیا کے اندر عدالتیں ہمیشہ آئین کی بھی انٹرپیٹیشن کرتی ہیں قانون کو بھی سامنے رکھے معاملات کو لے کے چلتی ہیں اور سپریم کورٹ کی طرح سے جو رہنمائی آئی ہے اس کو اب ہم آگے لے کے بڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے اوپر پرائیم نیسٹر نے بڑا بڑا خطرناک میں سمجھتا ہوں اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس موقع پہ بھی وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے بیرونی دشمنوں اور اندرونی مافیاز کو مایوسی ہوئی جو دو اداروں کو ٹکرانے دیکھنا چاہتے تھے حالانکہ اس پہ میں اپنا ایک تھوڑا سا سوال اٹھ کرتا ہوں حالانکہ ایکسٹینشن حکومت نے دی حالانکہ ری اپوائنمنٹ حکومت نے کی حالانکہ سمریز حکومت لے کے گئے حالانکہ جتنی بھی قانونی طور پر جو غلطیاں کی ہیں حکومت نے کی لیکن الزام مافیہ پہ ہے اور بیرونی دشمنوں پہ ہے کیا کہیں گی دیکھیں مجھے وہی میں سمجھ دیوں کیا ہو سکتا ہے پرائیم منسٹر نے کچھ زیادہ اکسجن لے لی ہو تو اس قسم کا ان کا بیان سمجھ میں نہیں آیا کہ اس موقع پر اس بیان کی نوبت کیوں آئی ہے جب ٹوٹلی اپوزیشن نے کوئی ایسی چیز پرووک نہیں کی اس معاملے میں کسی اپوزیشن جماعت نے اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کی جب یہ کورٹ میں بھی معاملہ آیا تو کسی اپوزیشن جماعت نے کوئی بیانبازی سے گریز کیا اور آئین اور قانون کی بات کی قانون کی حکمرانی کی بات کی آئین کی حکمرانی کی بات کی بالخصوص ہماری جماعت نے کسی نے کوئی بات نہیں کی شروع سے لے کر آخر تک جو ایکسٹینشن کا معاملہ جو کانٹروورشل ہوا ہے وہ اس حکومت کی وجہ سے ہوا ہے اس حکومت کی نا اہلی نا لائکی کی وجہ سے ہوا ہے خود انہوں نے کانٹروورشل بنایا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا یہ ٹرائیمفنٹ ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اس نہج پر کیوں ہوا کہ ہمارے افواج پاکستان یا ایک ادارہ امبارس ہوا ہے یہ ان کی اپنی نا اہلی ایک پورا میرے خلال سے دو یا تین دن جتنی انسرٹنٹی تھی اور یہ اگر کلاش اگر انسٹیٹوشنز کا ہو رہا ہے اور میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ صرف اس وقت تو لگ رہا تھا کہ کورٹس ایگزیکیٹیو اور ایگزیکیٹیو کورٹس اور آمڈ فوسس کے درمیان ایک کش مکش چل رہی تھی لیکن حال ہی میں پارلمنٹ کے ساتھ آپ نے کانفرنٹیشن کی ہے جس طریقے سے آپ نے آرڈیننسز بلڈوز کی جس طریقے سے آپ پارلمنٹ کو مفلوج بنا رہے ہیں بلز بلڈوز کر رہے ہیں اسی طریقے سے کمیشنر پاکستان جو کرائیسس ابھی بھی موجود ہے اس کو بھی یہ انپرووکٹ فائرنگ ہے یہ فائرنگ کرتے جاتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایک تو مچور ہے گووننس کا ان کو تجربہ نہیں ہے اور یہ ابھی تک ان کی منٹالیٹی یہی ہے کہ کنٹینر پر سوار ہے اور یہ بہت ہی ایک سیریس سیچویشن تھی جس سے ابھی کورٹ نے جیسے کہا ہے انہوں نے ایک جیڈیشنل ریسٹرینٹ کر کے اس معاملے کو پارلمنٹ کے حوالے کر دیا ہے اور شکر ہے خدا کا آج فرق حبیب جو ہے وہ پارلمنٹ کو مان رہے ہیں ماضی میں تو ان کے لیڈر پارلمنٹ کو لانت ان کے اور ان کے الائز پارلمنٹ کو گالیاں دیتے تھے پارلمنٹ پر حملہ کرنے کی بات کرتے تھے پارلمنٹ سے یہ فرار تھے کئی ماہ فرار تھے خود پرائم منسٹر نہ اس وقت پارلمنٹ میں آتے ہیں نہ پہلے پارلمنٹ میں آتے تھے تو یہ ایک راؤنڈ آباؤٹ طریقے سے سپریم کورٹ نے ان کو دھیان دلوایا ہے کہ پارلمنٹ جو ہے مسئلے کا حل کر سکتی ہے تو انڈائریکٹلی شکر ہے کہ ان کو پارلمنٹ کا احساس ہوا جمہوریت کا احساس ہوا لیکن یہ جو کرائسس ہوا اس کا صرف اور صرف ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے اور حکومت کی ناہلی ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں نیازی صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں نیازی صاحب آپ کی نظر میں ایک تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ناہلیت کس لیول پر آپ دیکھتے ہیں کیا موجودہ حکومت کی ناہلیت ہے سسٹم کی ناہلیت ہے یا ہم سب لوگوں کی ناہلیت ہے آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیے کہ پرائم منسٹر اس موقع پر جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ دو ادارے کے درمیان تصادم جو ہے وہ چاہتے تھے بین القوامی دشمن اور اندرونی مافیاز جو عدالت کے فیصلے سے جو ہیں یہ دو ادارے ٹکرائیں نہیں کیا کہیں گے ڈاک صاحب سپریم کورٹ جو ہے وہ باہرحال حرف آخر ہے آئین پاکستان اس کو آلم آئیٹی بناتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ کیس چل ہے تو جہاں سارا ملک متزلزل تھا وہاں وہ ادارے جن کے اوپر آج سے چار دن پہلے یہ لفظ ایکسٹینشن جو ہے کم از کم جس چینل پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بین تھا اگر کوئی ایک دفعہ کسی نے سنایا ہو کہ پچھے تین مہینے سے جب سے یہ ایکسٹینشن کے لوٹیفکیشن آیا ہے کسی ایک چینل پہ کسی ایک ہماری پرگرام میں کسی کے بھی پرگرام میں اس کے بارے میں لفظ یہ بین تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ چار پانچ دن میں اتنی ازادی مل گئی کہ ہم نے سیر حاصل بیعث کی اور بیعث ایسی کی کہ وہ پورے کا پورا ادارہ انڈرمائن ہو گیا سپریم کورٹ حرف آخر ہے اور سپریم کورٹ نے آج اپنے ریمارکس میں لکھا ہے کہ اس حکومت کی ناہلی مسلم ہو چکی ہے سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیں ریویو میں چلے جائیں اور کہیں یہ لفظ کاٹ دیں تین کے چار نوٹفیکیشن دوئے اب جارہ ایونٹس کی ترتیب دیکھ لیں یک دم ایک صبح مٹتے ہیں اور ہمارے فون پہ ایک وائرل لیٹر آتا ہے وزیر آزب پاکستان کا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جنرل باجوہ کو جو ہے نا پتری توسی دے رہا ہوں تو اسی وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جی آئینی طور پر اس لیٹر کی کیا ایسی ہی آتا ہے بارہ سپٹمبر کو صدر مملکت اسلامی جمہوری پاکستان آسمہ شراجی کے پڑھائی میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی سمری آئے گی تو میں اس کو دیکھ روں گا پھر فضل امان صاحب کے دھرنے کے اوپر اکٹوبر کے میڈل میں مہار بخاری صاحب کے ساتھ یہی صدر مطلب کہتے ہیں کہ میں بھول گیا اشارہ یہ پیٹ بہت کچھ کرواتا ہے یہ گوڑا پیٹ جو ہے یہ جو مفادات ہیں اس میں آپ کیا کیا سمجھوتے کرتے ہیں مجھے اب سوچنے ہوئے کہ ڈاٹر آر ایف الوی کو میں بڑی ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں کرتا میں کتیزت کرتا تھا لیکن اب یہ یہ اس مفادات کی اور پیٹ کی اور روزگار کی مار ہے نوکلی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے جو بچارے جو تھے ان کو الفاظ ہی مل رہے تھے تحریک انصاف کے اندر مطلب صدر ہیں سر میں تو کہتا ہوں میرے احترام اس سے بھی زیادہ ہے کہ میرے ذاتی وراث ہے میں ان سے میں بہت لوگ ہیں جو بچارے جیداری کے ساتھ اور کانٹنٹس کے جس کو کہنے جو پور کانٹنٹس کے لیے یا مواجد سینہ سب پر ہو کر یہ نوجوان بیٹا فرق حبیب ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا انشاءاللہ یہ پاکستان کی اس کا بڑا مستقبل ہے ابھی نوخیز ہے سیاست میں آیا ہے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں صداقت عباسی صاحب ہیں میں تو بڑا امکموں ترف ہوں کہ یہ جتنے لوگ دل جمعی سے تحریک کے ساتھ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کو اس وقت ان کی تربیت یہ فرق موضوع ہے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر اصولی بات بھی کر دینی چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے اپنے آپ کو سکھائیں تو یہ لیٹر آیا پھر اس کے بعد ہمارے چیئرمنٹ صاحب کی اپائیمنٹ ہوئی جنرل ریزا صاحب کی جنرل زبیر صاحب ہمارے ریٹائر ہوئے تو وہاں پہ اچھے ان بیٹوین اچانک ایک دن فضل عیمان صاحب کا دھرنا شروع ہوا تو چند اینکر کو نیکہ کو بلائے گیا اور ان کو دکھائے گیا کہ یہ صدر مملکت نے سمبری سائن کر دیا ہے انہوں نے آکے ٹی وی بتایا پھر ایک ان چند اینکر کے بعد کو ایک ڈیڑھے درجن اور ٹیم میڈیا کے بندوں کو بلائے گیا ان کو سمبری دکھائے گی انہوں نے آکے بتا جائے کہ سمبری دیکھ لیے اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے کوئی سمبری آیا اوفیشل نوٹفیکیشن اس کا لوگوں چھپا چھپا کے دکھائے گی اب چھپا چھپا کے دکھائے گی یہ سب کو یہاں ہیں اور سارے دو اس طرح انہوں سے ہماری باتیں بھی ہوتی تھی کہاں کہاں دیکھی گئی کیسے کیسے دیکھی گئی وہ بھی ایک وجہ نظار تھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ پاکستان اس طریقے چلتا ہے عجیب اغریب ایک ماہور بن گیا یہ خداگوائی کبھی بھی نہیں بلکہ میں اس کو وہ بھی شبیتر ہو اجب پھر اجب پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی وزیر آدم صاحب نے کہا جی وہ تو ہم نے انیس آگست کو نوٹیفکیشن کر دیا ہے یعنی کہ وہ اپنے اس لیٹر کوئی انفرگریفر کر رہے تھے بھر یہ بات ہوئی ہے تو ایک ریاض رائی صاحب جو کہ ایک بچول ہیں جنہوں درخواست دیتے ہیں بعد میں ان بچاروں کو بھی جب پتہ چلا کہ میں گرم جو ہے فٹبال جو ہے اس کو کک مار بیٹھا ہوں تو بھاگے بھاگے گئے کہ میں واپس لیتا ہوں یا کوئی ان کے بیاہ پہ درخواست گئے کہ واپس لیتا ہوں چنانچہ سپریم کورٹ کے آئی تو پھر اس کے بعد ایوینٹ کی ترطیب دی گئی آپ مجھے بتائیں سب بحث سے بکتہ نظر اس میں سہر حاصل بحث ہو چکی ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ جس حکومت کو یہ بھی نہ پتہ ہو اور وہ جو پہلا میمو کرتے ہیں کم از کم عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو آج ان کو پارٹی کے اندر کہے کہ یار کیوں ہوں یار کون سے بندہ رہے ہیں راٹسا عمران خان انتہائی سادہ آدمی ہے وہ بلکہ شایسے سے نہ بند کہہ رہے ہیں لوگ بلکہ لیکن کہہ رہے ہیں سر کہہ رہے ہیں لیکن آف دی ریکار میں بات کو قبل کروں نہیں نہیں میں بتاو میں کہہ رہا ہوں کہ بلکہ نہ بند ہے ان کو واقعی پوچھے سیاست سے ان کا دوپرہ کا واسطہ نہیں ہے وہ جب بھی اندرامی آمور ہوں گے انہوں نے ان سے پارٹی پوری ان سے آج تک سوالی نہیں گئی پارٹی آج تک افرت تفریقہ ہے سر ٹائم نہیں ہے پارٹی کے دنوں جو پوریزیشن ہے جس سے مجھے کوئی گرد نہیں ہے کوئی گرد نہیں ہے وہ مسلملی کی پوریزیشن زیادہ ہے اچھا میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں تو جو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے وکوفی نہیں تھی یہ نلائکی نہیں تھی یہ چالاکی تھی میں اس کو جانتا ہوں کہ کیونکہ عمران خان صاحب جس قصور پرسی اور جس ڈکٹیشن کے دا حکومت کر رہے ہیں عمران ایسے بندوں کو اندر سے شدید ناپسند کرتا ہے یہ تو بات پلک چھپکتا ہے ان کو کہا جائے فینانس میں سے تبدیل کر دو تبدیل ہو جائے ان کے اوپر بزدار کا پریشر آجائے کہ عمران خان صاحب کی تبیعت پر بوجھل ہے لیکن چونکہ جو کانٹیکٹ جس میں ہو جا رہے ہیں اب کنڈیشن یہ ہے تو سر اگر نہیں اگر وہ حکومت سر سوری سپریم کورڈ نے یہ بال سپریم کورڈ نے ٹو فورٹی تری ٹو فورٹی تری کو بھر سے امپورٹنٹ ہے یہ ان کو ابھی بھی نہیں پتا کہ کسی کو میں دیکھ رہا ٹی وی دسکیشن میں ٹو فورٹی تری کو کھنگال نے ککا ہے انہیں درمیان میں ڈال دیا ہے اب یہ آئین کے ساتھ جب تک اس کے ٹو تھر مجارٹی نہیں بیٹھے گی جب تک بھی اس پارٹی اور مسلم لیگ جن کے لیڈرز کی یہ آگے میں بات کروں گا آگے بات کروں گا سر میں آگے بات کروں گا آگے 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 بات کروں گا پارلیمنٹ کا کردار آپ سے پوچھوں گا سر لیکن اگر آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر عمران خان ایز وزیراعظم کیوں ہے استفاہ دیں اور باہر آ جائیں میں تو ہوتا خدا کی قسم میں اگر اختیارات نہیں ہوتا تو مجھے اختیار کی لالچ کی ضرورت نہیں تھی میں باہر آ جاتا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہو اور جو جو ہے وہ اپاہج کے طور پر چلائی جا رہی ہو تو چھوڑیں نا آ جائیں میں آتا ہوں جناب کمر دلشان صاحب کے پاس کمر دلشان صاحب دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ جو رسوائیاں ہوئیں ہیں پوری دنیا میں اس ادارے کی فوج کی اس پوزیشنز کی رسپیکٹبل ہمارا یہ ادارہ جب بہترین اور بڑی قربانی دیتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں آرمی چیف کو اب کیا کرنا چاہیے کیا کہیں گے سر نہیں دیکھا جی میں سب سے پہلے میں بلکل آپ نے تمام اس کے بارے بات ہو چکی ہے سب سے پہلے فاروخ حبیب صاحب نے بات کی نفیصہ شاہ نے بات کی اور آخر میں حفظ اللہ نیاجی صاحب نے ساری بیک گرونڈ بتا دی ہے جو آپ کا سوال ہے میں آپ کی طرف بڑی امپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تمام جو قرآن کے ترجمان ہیں ابھی جو پریس کانفرنس بھی کی ہے انہوں نے اس کو بڑا لائٹلی لیا ہے انہوں نے کہا جی آرمی ایکٹ میں ہم تبدیلی لے آئیں گے اس میں ٹو تھرڑے مجارٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ سیمپل مجارٹی سے آرمی ایکٹ ریگلوشن ایکٹ جو بھی ہے وہ تمام ترمیم ہم کر لیں گے لیکن انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کا آخری پیرا گراف جہاں وہ تمام نٹشل بند کیا انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ جو آرمی ایکٹ ریگلوشن ایکٹ جو بھی آپ نے ترمیم کرنی ہے وہ آئین کی آرٹیکل دو سو تر تالیس کے ساتھ انہوں نے منسلک کر دیا ہے وابستہ کر دیا ہے جس کا تھوڑا سا اشارہ حفیظ اللہ نیادی صاحب نے دیا ہے میں یہ کہوں گا یہاں پوری گورنمنٹ کیا میں ابھی میرے دوست فرق حبیب صاحب میں کوئی دوارش کروں گا ان کا بڑا اچھا مستقبل ہے کہ کم از کم پرہے مشٹر صاحب کو تینہائی میں نے جا کے بات کر لیں کہ پوری کا پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے آرٹیکل دو سو تر تالیس میں بند کر دیا ہے سیبرو کورٹ پاکستان میں یہاں عمران خان صاحب کو آرٹیکل دو سو تیرہ میں ترمیم کرنے کے لیے لیڈر آف دیا پوزیشن زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جتنے بھی یہ اپنا فضل رحمان صاحب ان سب کے ساتھ مذاکرات مشاورت کرنی پڑے گی اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ آرٹیکل دو سو تر تالیس میں ترمیم نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ کا جو ہے آرمی ایکٹ اور ریگولوشن ایکٹ میں کیسے ترمیم کریں گے پہلے آپ کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل دو سو تر تالیس میں ترمیم کریں گے اس کے نیچے ایکٹ اس کے نیچے رول ہوتا ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ دو سو تر تالیس کے ساتھ گھومتی پھر نظر آئے گی اور اب پاکستان کے اندر ایک سیاسی نقشہ تبدیل ہو جائے گا جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مدانہ فضل الرحمان صاحب جو آ رہے ہیں یہ بہت کچھ لے کر بہت کچھ لے کر سمیٹ کے لے جائیں گے وہ تو ہو گیا فیصلہ اگر آئین کے آرٹیکل دو سو تر تالی میں دو تہائی ایک سیرت حاصل نہیں ہوتی ایکٹ میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر آپ بتائیے کہ چھے مہینے کے جو وقت ادھر جائے گا تو آرمی چیف کہاں کھڑے ہوں گے سیپرام کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ کہاں جائے گا اب ہمارے ایک دوست ہے فرق نصیب صاحب بڑے قابلہ صبح وہاں بھی اٹھا رہے ہیں اللہ منسٹری کا انہوں نے کہا اگر اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا تو انہوں پہ کورٹ کنٹیپٹ آف کورٹ لگ جائے گی کیسے لگ جائے گی وہ تو کاملہ ساتھ ہی کرنی ہوتی ہے معاملات کرنی ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا فیصلہ آگیا ہے اور یہ رواداری کے لیے پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مستقبلی آئے گا اور یہاں وہ سارے مقدمات جو ہیں یہ واپس کرنے پڑیں گے جس جب یہ آئین کا آرٹیکل 243 جو ہے وہ اس پر پوری پارلیمنٹ این ارو ہو جائے گا سریعی ان کا ساتھ دے گی تو این ارو ہو جائے گا یہاں ایک اور بڑی بات میں فرق حبیب صاحب سے کہنا چاہتا ہوں وہ فرق حبیب صاحب یہ بات کرتے گی جو اپوزیشن جب بیٹھے گی ان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ مائنس عمران خان یہ میں آپ کو آپ کی وساط سے کہنا چاہتا ہوں یہ فرق حبیب صاحب سے گزارش کروں گا اور ہمارے سارے مقدمات واپس لو جو آپ نے بنایا ان کو دوخہ دے رہے ہیں ان کے دوستوں کا دوخہ دے رہے ہیں ان کے دوستوں نے ہندیرے میں گلی میں کھڑا کر دیا ان کے دوستوں نے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف فرق حبیب صاحب نے کی جورت مند ہمارے دوست نوزوان ساتھی ہیں اور سب دوست ان کی تعریف کر رہے ہیں انہیں فیسا شاہ نے بتعریفی کی ہے اور نیاجی صاحب نے ان کی تعریف کی ہے میں تو ہمیشن کا بڑا مدہ ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جا کے پریم میسٹروں کے بتا دیں کہ جو آج فیصلہ آیا سیبرکورن پاکستان میں اس میں سب سے بڑی اپوزیشن کو ساتھ ملائیں گے تو یہ مطالبہ کریں گے ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں لیکن مائنس عمران خان یہ مطالبہ آئے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک بات کہتے ہوئے بریک پہ جاؤں کہ جب سپریم کورٹ موجودہ حکومت کے کرتے دھرتے لوگوں کے لیے ایک لفظ نکال دیں میں نہیں نکال رہا بہت سارا لکھا ہے نا اس میں ایک بڑا واضح انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ان کی ڈگرییاں چیک کرو اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ آپ اس قسم کی کیابنٹ کو یا اس قسم کی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیا مجبوری ہے آپ کے پاس بہترین ورکر ہیں جو بہترین بولنے والے ہیں بہترین دماغ ہیں پڑے لکھے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیے جیسے نام لیا گیا بہت سارے ہیں کیا مجبوری ہے اور اگر مجبوری ہے تو پھر آپ کی حزیمت اور صدر کی حزیمت اسی طرح ہوتی رہے گی اور یہ ادارے اسی طریقے سے نقصان اور اس کا نقصان پاکستان کو آپ بڑھتے رہیں گے لیکن زیادہ دن تک نہیں یہ سلسلے زیادہ دن نہیں چلتے ایک چھوڑا سا بریک پہ واپس آتے ہیں موسیقی 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 جی یہ جو ایک جناب میں آتا ہوں فرو خبیف صاحب کی طرف آتا ہوں فرو خبیف صاحب بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ ذرا پہلے بول گئے کور دلشاہ صاحب حانکہ میں اس کو بعد میں لانا چاہ رہا تھا جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ نہیں دیا آگے نکل گئے ہم بعد میں پوچھ لیں گے اب یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایزے طالبین میں نے ہی یہ بات کہی تھی پوری حکومت کے سامنے کہ بھائی یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے انڈوز کر دیا ٹو فارٹی تھری آپ کے سامنے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے پارلیمنٹ میں مثلا آپ آرڈیننس سے حکومت چلا رہے ہیں سر پارلیمنٹ تقریبا اس کا اختیار زیرو ہو چکا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپ ان کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں آج بھی پرائیم نسٹر نے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز کی بات کی ہے لیکن اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی جائیے اور ٹو تھرڈ میجورٹی کے لیے آپ کو ان تمام چوروں لٹیروں ڈاکووں کے پاس جا کر پاؤں پکڑنا پڑے گا تب جا کے مسئلہ آل ہوگا کیسے کریں گے سر آپ دیکھیں پہلے تو ڈاکسا بات یہ ہے کہ یہاں پر نفیصہ صاحبہ نے کچھ بات نہیں کی دینو نے کہا جی ناہلی یہ باقی چیزیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب جنرل شفاق فرویس کیانی صاحب کو توسیح دی گئی تھی اس وقت کون سا کوئی نیا قانون بنا لیا تھا سمری بھیجی تھی اس وقت کوئی عدالت میں نہیں گیا کیسے عدالت نے ٹیک اپ نہیں کیا ورنہ سوالات تو جو اٹھائے گئے ہیں آج اٹھائے گئے ہیں کیا وہ سوالات اس وقت ختم ہو گئے تھے اس وقت بھی قانونی سکم موجود تھے تو یہ بات نہ کریں معاملہ دیکھیں صرف پرسیجرز کا معاملہ نہیں تھا پرسیجرز کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو گئی بہت بحث ہو گئی اس کے سیکنس کے اوپر بحث ہو گئی سمری یہاں سے انیشیٹ ہوتی سمری وہاں سے انیشیٹ ہوتی معاملہ جو عدالت نے پرٹینٹ کوئسشنز اٹھائے ہیں اور یہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے معاملات ہیں یہ کسی کوئی عام قانون سازی نہیں ہے جس قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے سب کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک حکومتی بینچز ہوتے ہیں آپوزیشن کے بینچز ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اوپر پوری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور پوری پارلیمنٹ کو ذمہ داری دکھانی اس میں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے حکومت اپنا کردار ادا کرے گی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے شہباز شریف کو جس انداز سے اس وقت جو ہے وہ تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے صیفے دینے کے اوپر جو اپوزیشن تیار ہو گی تھی آج اسی اپوزیشن کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کو بنا لیں چیئرمن شہباز شریف کے ساتھ وہ تو رات و رات صیفہ دے کے لندن چلے گئے آج وہ ان کے چیئرمن بنے کنسینسس کے ساتھ بنے پارلیمنٹ آگے چلی جہاں پر آڈیننسس کی بات آئی آڈیننسس واپس ہوئے دوبارہ اسمبلی کے اندر آئیں گے ان کے اوپر ڈیویڈ ہوگی پارلیمنٹ آگے بڑھی تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے بیٹھ کے معاملات کو تیع کیا ہے ان کو آگے بڑھایا ہے تو آپ یہ بات نہ کریں کہ کسی کے جا کے پاؤں پکڑنے پڑھیں گے یا کسی کا یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے یہ اس ملک کا آئین کا معاملہ ہے اور آئینی اداروں کا معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے آگے چلنا ہے ملک ہے تو ہم سب ہیں دوسری بات 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 کی گی دنیا میں حضیمت ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی دیکھیں ہماری جو فواج پاکستان ہیں ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہیں شہادتیں ہیں چاہے وہ آپ کے ملک امن کا معاملہ ہو سوات امن کا معاملہ ہو فات امن کا معاملہ ہو کراچی امن کا معاملہ ہو ہمارے جوانوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں شہادتیں دیں ہیں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اچھا اب افغان امن کا معاملہ ہو خارجی سطح کے اوپر درپیش چیلنجز ہو فیٹف ہو اکنومک محاذ ہو ملک میں سلاب آ جاتے ہیں زلزلے آ جاتے ہیں یہ آپ کی آرمی کھڑی ہوتی ہے یہ آپ کی فرسٹ لائن اف ڈیفنس ہے آپ کے بھارت پاکستان کی جو ہے وہ جو ہماری فضائی حدود ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے دو جہاز آپ ان کے گراتے ہیں پوری قوم کا جو ہے وہ مرال بلند ہوتا ہے یہ آپ یہ جو الفاظ ہیں یہ کوئی مناسب الفاظ ہیں یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک قانونی معاملہ آیا قانونی معاملے کو جو ہے وہ عدالت نے دیکھا اس کے اوپر عدالت نے رہنمائی فرما دی اس میں کسی کی کوئی حضیمت کا معاملہ یا کسی کے انسٹیوشن کی انڈرمائن ہونے کی بات نہیں ہے یہ اچھی بات اس ملک کے اندر قانون کی آئین کی ڈیویٹ ہو رہی ہے اس اوپن واحول میں ہو رہی ہے کل کو تو یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ فیصلے کیوں اور سے آتے ہیں تو یہ آج فیصلہ کان سے آیا ہے یہ فیصلہ کس نے کیا ہے خدارہ اس کے لیے قربانییں دیئے ہیں عدلی آزادی کے لیے ہم نے قربانییں دیئے ہیں عمران فان آٹھ دن جیل کے اندر گزار کے آئے تھے ہم نے جو ہے وہ اس وقت کے ڈکٹیٹر کو فیز کی ہے سب کو فیز کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دوکسہ مجھے بات مکمل دیکھیں اس میں ہمیں اپنے جذبات اپنے جذبات اپنی جو ہماری ذاتی اس کے اندر وہاں ساری رائے ہیں پسند ہے نا پسند ہے یہ تمام تر چیزیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیئے دو چیزیں بڑی ہیں میں ہماری عدلیہ اور ہماری آرم فورسز یہ وہ ادارے ہیں جو ٹاک آف ٹاؤن نہیں ہوتے ان کے اوپر جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم بڑے محتاط انداز سے کرتے ہیں سیاستدانوں پر بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے میڈیا کے اوپر کی تنقیل ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ بھی تنقیل کریں تو کسی کو بخشتے نہیں ہیں بہت شکریہ مجھے ٹائم آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن میں نے تو چار موقع سنے ہیں مجھے بھی موقع دینے گا نہیں 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 صرف صحیح ہے بالکل آپ کا پوائنٹ ہے ہر کا اپنا اپنا ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے اور پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو وہ بھی اکیلے دیتی تھی نون حکومت میں تھی تو وہ بھی اکیلے میں دیتے تھے میں یہاں پہ کچھ نہیں کروں گا صرف ایک جملہ کہہ کے نفیصہ شاہ کے طرف جاتا ہوں کہ اگر میں عمران خان صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے فوج کے سربراہ کے حوالے سے فوج کے بارے میں ان کی باتیں آنئر کر دوں اور یہ سوشل میڈیا میں آئیں تو پھر ہمیں یہ تانہ نہ دیا جائے خدا کے لیے کہ کس قسم کے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں میں آ جاتا ہوں جناب نفیصہ شاہ صاحبہ کی طرح نفیصہ شاہ صاحبہ بڑی اچھی بات کی آج فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس میں پارلیمنٹ کو سپر وائل وہ کیا گیا ہے اس کی اہمیت دی گئی ہے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور ہم سب اور جو جتنی باتیں ہیں ساری اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے دور میں بھی ہو چکا ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو ایک تو قانون ہوتا ہے جو واضح ہے کانسٹیٹوشن ہے ریٹن لوہ ہے ایکٹس ہیں اسٹیٹوٹس ہیں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہیں رولز ہیں جو لکھت میں چیز ہوتی ہے ایک آپ کی کانونشن ہے جو ڈراؤ ان کرتی ہے جو سپسیفک چیزیں ہیں اس میں سے اب اوویسلی یہ ایک کانونشن رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ اگر کام کیا تو اس کو اسی طریقے کار سے کیا جو طریقے کار پہلے ایک پریکٹس رہی ہے اس سے وہ انہوں نے ایکسٹینشن کیا اور وہ کوئی ایسی ابحام نہیں چھوڑی ہم نے پروسیجر میں ایشو یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ دو دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ابھی ایکسٹینشن کا ٹائم آ گیا ہے تو ابھی ہم لوگ ایکسٹینشن لکھ دیتے ہیں کوئی جلد بازی میں ایک چیز ہو تو اس میں غلطی ہو بھی جاتی ہے یا جو بھی ہے پانچ مہینے پہلے آگسٹ ابھی ہم اینڈ آف نویمبر میں جا رہے ہیں تقریباً ساڑھے چار ماہ پہلے انہوں نے نہ صرف یہ فیصلہ کر دیا پھر ہر موقع پر ہر ایسی موقع پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ ہم نے ایکسٹینشن کر دی ہے جی نوٹفیکیشن آ گیا ہے اور اس کے آپ دیکھیں کہ جو عجیب قسم کے انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ایسے ایک صفے پر تین چیزیں تین لائنز میں انہوں نے ایکسٹینشن کر دیا کوئی سمری نہیں کوئی میٹنگ نہیں کوئی فیصلہ نہیں اور ری اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ سوال تو پرائم منسٹر پر بنتا ہے اس وقت بھی یہ ہم کہہ دے کہ جی کیونکہ کورٹس نے میٹر کچھ سیٹل کیا ہے تو اب let's put it behind us نہیں it cannot be put because جو آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ اپ سیٹ اپ کیا ہے کبھی ماضی میں نہیں ہوا ملک ٹوٹا نئی حکومت آئی اس کے وہ حکومت آپ دیکھیں شہید ذرفہ رہی بھٹو گی کتنی سٹرونگ حکومت انہوں نے آئین بنایا انہوں نے آپ کو نیوکلیو پاور دیا اور یہ نا اہل حکومت پوری ایک ٹریڈشن ایک ان کے پہلے ہے جن پارٹیز نے مچھو طریقے سے حکومرانی کی ہے یا ان سے بھی انہوں نے کچھ نہیں سکھا آکے اس پرائیم منسٹر تین سٹروں پر تین لائنز پر ایک نوٹفیکیشن بناتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ خیال یا تو پھر یہ ڈیلیبرٹ ہے یا تو ان کی ٹیم نا اہل ہے یا خود نا اہل ہے میں تو یہ سمجھوں گی کہ بحیثیت ہے پرائیم منسٹر کیونکہ آپ ٹیم کو نہیں بلیم کر سکتے آپ کو ٹیم لیڈر کو بلیم کرنا ہے تو جب خود انہوں نے پہلا ایکٹ کیا اور وہ بھی پانچ ساڑھے چار مہینے پہلے تو جب آپ کو ساڑھے چار مہینے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ کے پاس تو ٹائم تھا جلد بازی کیا تھی کہ آپ کو اسی وقت تین لائنز کا ایک نوٹفیکیشن جاری کرنا تھا ری اپوائنمنٹ کا اور پھر اس کے پر ساری جو کہانی ہے مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے کیا اس میں کانٹرڈکشنز ہیں کیا تو لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر یہ جو سوالات اٹھے ہیں عدلیہ میں یہ پرووک انہوں نے خود کیے ہیں اپوزیشن کی طرف سے کوئی پٹیشن نہیں ہوئی اپوزیشن کے اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی تو ہم نے تو یہ کہا کہ ایکسٹینشن حکومت کا پروروگٹیو ہے کیونکہ ایک کنونشن تھی اور یہ کلیر ہے آئین میں تو بہت کلیر روڈ میپ ہے کہ صدر پاکستان کرے گا بٹ آن بی ایڈوائیس آن بی ایڈوائیس آن بی ایڈوائیس آن بی ایڈوائیس کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے خود کی ہیں لیکن یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس سے ان کا ڈینٹ چلا جائے گا ان کی مس گووننس چلی جائے گی ہمارے آمڈ فورسس کو یا اداروں کو جو ہرٹ ہوا ہے وہ چلا جائے گا ہر چیز جو ہے وہ ایڈ آن ہوتی ہے اور اس وقت میں پھر دور آوں گی آپ نے ایک اور ادارے کو زخمی کیا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے آپ کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کیسے ہوں گے ابھی آپ کی ریٹائمنٹ ہونے والی ہے جو الیکشن کمیشن ہے اس کے بعد ایک ممبر رہ جائے گا دو ممبر مجھ نہیں پتا سو دے آر دے آر بیزی دسٹرائنگ پاکستان انسٹیوشن ڈیموکراتک سٹرکچر یہ تو آپ اپوزیشن کو داد دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میں نیازی صاحب کی طرف میں نیازی صاحب کی طرف آجوں ٹائم ذرا کم ہے میں نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں کی طرف ہے اپوزیشن کی جماعتوں کا آج بھی بیان ہے کہ موجودہ حکومت دسمبر میں جا رہی ہے تو سر ایک طرف اپوزیشن کا یہ پوری ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نائل حکومت ہے اسے جانا چاہیے بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے کہ دسمبر میں حکومت جانے کی گارنٹی دی گئی ہے تو اب کیا سیچویشن بنے گی سر اس میں تو چھ مہینے کا مسئلہ ہے اور پوری اپوزیشن کو رازی کرنا ہے مختصر سر ٹائم کم ہے ذرا علی میرے پاس میرے خیال میں جی کورز شاہ صاحب نے بڑا ہی آرٹیکولیٹ طریقے سے بڑا کمپریہنسیولی اس نکتے کو ڈیل کیا ہے کہ جو ٹو فورٹی تھری ہے میں سارا دن بڑا حیران ہوا ہوں کہ اس میں بلکہ سمپل سی چیز ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو انہوں نے اس کے ساتھ ٹائپ کر دی ہے اب اس کے بعد پرائیم اسٹر کا جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو انہوں نے جو فرق صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کو بلکہ یہی کہنے تھے بڑے محضب بچے ہیں کہ انہوں نے تو جسو کہنا چاہیے کہ بداؤڈ ونکنگ آئے انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے نا یہ یہ مافی ہے فلانے پتی کیوں گالی دینی شروع کر دی یعنی کہ مجھے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک ایک بڑی ایک جسو کہا رہے ہیں اجاری کے ساتھ مقاری کے ساتھ اس کو پورے ادارے کو انڈرمائنڈ کیا جا رہا ہے پھر ان کی رائی کیا تھی اپنی ان کی رائی یہ تھی جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے بارے میں ہو بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یہ جب نواز شریف صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ مسلم لیگ ان کو جب نائل ہوئے تو انہوں نے کہا جی وہ بھو سکتے ہیں جو سپریم کورٹ سٹائک ڈاؤن کر دی کیونکہ اس نے سپریم کورٹ ظاہر ہے فور بی کوئی اس کو ابحام نہیں ہے اپائیمنٹ ہے نو ریو اپائیمنٹ نو ایکسٹینشن اب جو قانون سازی ہے وہ پرکس کے بارے میں ہونی ہے وہ شرائط تیہ کرنے ہیں ان کے ریٹائیمنٹ کے یہ نہیں تیہ کرنی کیا ہے وہ انہوں نے اپائیمنٹ ہوئے تحصیل ہوئے وہ ٹو فورٹی تری جو جس کو کہنے ہیں فور بی کے طاعت ہوگی جو کورٹ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا اور یہ پرمزیر ہوئے گالی اندر ہے اور ان کو بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہو نیرو جو ہے وہ چین کی بانسی پہ جا رہا تھا یہ وہی بانسی پہ جا رہے ہیں یقین جانوں کہ نیچے فرق کو تو اس نے پتا ہوگا کہ یہ بہارال بیسک نیچے گروس نیورز اوپر آئے ہیں ان کو ساپ پتا ہے کہ پبلک اوپر کیا بیٹھ رہی ہے لیکن اب کیا کیا جائے بجائے یہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے خدا گواہ ہے کہ یہ اپنی انرجی اپنے لیڈر پہ لگائیں تھے کفر صاحب نے اسے گزارش کیا ہے یہ چند ایک اچھے ہیں یہ بابا روان امرار خان چمٹے سے اٹھانے کے لیے اتیار نہیں تھا فہاد حسین میرا اپنا عزیز ہے فہاد چاہزیز صاحب میں بہت مجھے اچھا لگتا ہے لیکن خدا گواہ کو بیچارہ آنا چاہتا تھا عمران کہتا تھا میں انسو کو لے لوں علیم خان کو لینے سے پہلی مجھے کہتا ہے یار اسے لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے اللہ کے دن ہے فردوس آشک آوان بابا روان کیا کیا نامگاہ روزگار ان کے پاس کٹے ہیں ساری جو ہے گلیکسی ہے اور تحریک انصاف کانگوں میں آپ کو ایک ہی نام یاد آگا ہے پوری کی پوری کابینا نہ آئے لے سر خدا کے لیے سر وہ تو شیخ شیدہ بھی کہا ہے ابھی شیخ شیدہ نے کہا ہے سارے کے سارے سارے کے سارے میں سر ایک بریک پہ جاؤں گا لیکن بریک سے پہلے ایک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ جملہ ریکارڈ کا حصہ بنے کہ جو شخص جو شخص آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے خلاف بات کرتا تھا سخت بات کرتا تھا جو ایکسٹینشن دینے کے لیے بہت سخت اسٹیٹمنٹ دیا تھا آج تاریخ اسی شخص سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی کروا رہی ہے یہ ہے مقافت عمل یہ ہے وقت کا دھارہ یہ ہے اختدار کی محبت یہ ہے آپ کے ساری کے سارے میں کیا کہوں اس کے اوپر ایک چھوڑے بریک پھر واپس آتے ہیں موسیقی 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 حضیمت کا ذریعہ بنے جو آرمی چیف کی اس پوزیشن کے لیے حضیمت کا ذریعہ بنے جنہوں نے صدر کے لیے حضیمت کا ذریعہ بنے اور جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی ڈگریان چیک تراؤ وہ آج بڑکیاں مار رہے ہیں بڑی بڑی اور اپنی تعریفیں خود میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں کیا کہیں گے سر دراصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹ صاحب پوری وہی بیک گرونڈ آپ نے بیان کر دیا ہمارے شرکہ دوستان بیان کر دی نیازی صاحب نے کھل کے بات کر دی میں یارج کروں گا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے ریمارس اور جزمنٹ کے بعد مجھے وزیراعظم عمران خان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے اب یہ جس وقت یہ آرٹیکلز ٹو فور تھری میں ترمیم کا وقت وقت آئے گا تو تمام اپوزیشن رہمون چیف آف دی آرمی سٹاف سے ملاقات اسی انداز میں کرنی ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ملاقات کی تھی وہنس کہا کہ سر ہم ہم حاضر ہیں آئین میں ترمیم کرنے کے لیے لیکن ہمیں عمران خان پر ایمیسٹر نہیں چاہیے یہ بری کھل کے بات کریں گے اور پارٹی بن گیا ہے نا چیف آف دی آرمی سٹاف ان کو چھے مہینے کے لیے مشروط کر دیا شیدہ ہے اس لیے میں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں فرح حبیب صاحب کہ جی آرمی کا معاملہ سب کھٹے ہو جائیں گے آپ یہ بتائیے اکیسویں امینڈمنٹ میں جو فوجی عدالتوں کے بارے میں جو اکیسویں امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ کسی اپوزیشن نے حکومہ کے ساتھ تابع نہیں کیا وہ رپیل کرنی پڑی منسوخ کرنی پڑی اب اکیسویں ترمیم کا تو نام نشانی کوئی نہیں یہ فوجی عدالتیں نہیں بن سکی جن کو دہش گردی کے مقابلے میں وہ سزائے موت دی جا رہی تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آرمی چیف ہے یا شیدوشن آئیدارہ ہے انہوں نے پورے لارڈرس ٹیسٹ میں دیکھنا آگے ملک لے کے چلنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں فورا خبیب صاحب آپ تنہائی میں جا کے عمران خان سے ملاقات کریں جو ان کے ارد گرد جو وہ آڈوائزر بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے صاحب کا آقاؤں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے وہ بھی ان کو عبرت کا نشانہ بنانے والے ہیں ہم نام دینا چاہتے ہیں اس میں ہمارے بھی دوست ہیں نیازی صاحب کے بھی دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایک ڈیڈر مہینے سے پرائیم میسٹر سے جو ملاقات کر رہے تھے بعض اینی مہارین وہ کیا بات کر رہے تھے کیا ہم کو مشہورہ دے رہے تھے ہمیں بتائیے نہ ان کا کوئی عوضہ ہے وہ صرف ایک پارٹی کا میموری ہے وہ ہر وقت بار بار بیٹھ رہتا ہے تمام ٹی وی چیلوں میں چلاتا ہے میری پرائیم میسٹر سے ملاقات ہوگی تو پرائیم میسٹر صاحب نے اس اینی مہارین سے کیا مشہورہ لیا تھا تو یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں جس کیونکہ آج پرائیم میسٹروں کے بھی حظیمت کرنی پڑی ان کا اقتدار بھی خطرے میں پڑ گیا پارٹی خطرے میں پڑ گئی پرائیم میسٹر کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف کے تذہیق ہوگی پورے آرمی کے ادارے کو ڈیپ روائز کر دیا گیا تو ساری چیزیں جو ہوں ایک شخص ہے جس نے پراہ پاکستان کے پرائیم میسٹر کو میس گائیڈ کیا میس لیڈ کیا اور غلط مشہورہ دیئے جس کی بنات پرائیم میسٹر صاحب بھی جو ہے آج انڈر پریشر آ چکے اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پوری کابینہ کے ساتھ بات شخصیات ہیں بات کی بھی اچھے لوگ بھی ہیں وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں وہ بڑے غیر زامدار ہیں ان کا کوشی سے کوئی تعلق نہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں لیکن جو حکومت چلانے والے جو شور شور پچھا رہے ہیں انہوں نے پرائیم میسٹر صاحب کو ہندیرے میں بند کلی میں کھڑا کر دیا تو یہ فرق حبیب کا کام ہے بہت شکریہ وزیر آزم صاحب وزیر آزم صاحب ویسے تو کان میں جا کے گفتگو کریں یہ فرق حبیب ورنہ ایسے لوگ سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہیں کہ اس بیچارے کے خلاف کارروائی ہو جائے گی میں ہاں وزیر آزم سے ہاں ایک ریکوست کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے سر اگر اس ملک کو آپ آگے خود لے کے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کابینہ میں موجود جس کی نشاندہی سپریم کورٹ بھی کر رہی ہے سارے لوگ کر رہے ہیں خدارہ ان سے چھٹکارہ حاصل کیجئے اور اختیار کے ساتھ حکومت کیجئے ورنہ گھر چلے جائیے عزت رہ جائے گی ڈاکٹر زانش کو جات دیجئے اللہ حافظ